کب آپ کو بتائیں جی آئی ٹی کی تشکیل پر عوامی تحریک کی کور کمیٹی اور وکلا کا اجلاس اندرونی کہانی سامنے آگئی ڈاکٹر تاہیر القادری کا سانہ مارڈل ٹاؤن پر نئی جی آئی ٹی بننے کا اظہار ہے خیر مقدم سابقہ دور حکومت میں جی آئی ٹی انصاف کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے قتل کے لیے بنائی گئی ڈاکٹر تاہیر القادری کی گفتگو میں سے تفصیلہ جانیں گے فاروق ہمزہ سے جی فاروق ہمزہ بتائیے گا اس کے حوالے سے عوامی تحریک کی کور کمیٹی اور وکلا رہنماؤں کا اجلاس ہوا ہے جس میں ڈاکٹر کارل قادری جو ہے عوامی تحریک کے سربراہ انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کیا ہے جبکہ اجلاس نے خورب نواز گنڈا پور نور اللہ شریف کی حفیظ احمد اور دیگر جو عوامی تحریک کی کور کمیٹی کے ممبران تھے وہ شریک سے اجلاس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عوامی تحریک کی جانب سے جی ایٹی کی تشکیل کا خیر مقدم کے ساتھ ساتھ بسمہ امجد کی درخواست پر جو سپریم کورڈ کے چیف جسٹس نے ایکشن لیا تھا اس پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے اور جی ایٹی کی تشکیل پر بھی چیف جسٹس کا شکریہ ادا کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وفاقی اور سوائی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے ڈاکٹر تحرل قادری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی ایٹی کی تشکیل جو ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں انہوں نے اس اجلاس میں کہا ہے کہ اس سے قبل جو سابقہ حکومت کی تھی اس کے دور میں جو جی آئی ٹی بنائی گئی تھی وہ انصاف کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے قتل کے لیے بنائی گئی تھی اس موقع پر ڈاکٹر تحرل قادری کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں اب جو جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے یہ انصاف کے تمام تر تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرے گی اور عوامی تحریک جن لوگوں کا سرعام دن دہارے قتل عام کیا گیا تھا ان کو انصاف بلے گا اس موقع پر ڈاکٹر تحرل قادری کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو شریف خاندان جب برچے میں اتدار تھا ڈاکٹر تحرل قادری کی جانب سے نئی ایڈی آئی ٹی کی تشکیل پر قائر مقدم کیا گیا ہے شکریہ فاروق حمزہ آپ نے آگاہ کیا